السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا پیغام ہے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی امیر کی نافرمانی نہیں کرنی تری کلاس ہم اردو کی مش کر رہے تھے جس کا نام تھا ہمارا پرچم جس کے سبق کا نام تھا ہمارا پرچم آج جو ہمیں باقی ایکسرسائز رہ گئی تھی ہم وہ مکمل کریں گے اور آج ہم کیا سیکھیں گے الفاظ سازی کیا سیکھیں گے الفاظ سازی آج کا آپ کا سوال ہے ان حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں اور درست املا سیکھیں املا سیکھنے کے لئے کیا کرنا ہے حروف کو ملا کر الفاظ بنانے آپ کو پتہ ہے حروف کو ملا کر الفاظ کیسے بناتے ہیں چلیں آج بتاتی ہوں میں آپ کو پیارے بچوں الف بے پے یہ تمام اردو کے حرف ہیں کس کے حرف ہیں اردو کے حرف ہیں جنہیں حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں حروف تحجی کہتے ہیں اگر ہم ایک حرف جیسے میم لکھیں تو یہ حرف ہوگا جیسے ہم تے لکھیں تو کیا ہوگا حرف جیم لکھیں الگ تو کیا ہوگا حرف سین لکھیں تو کیا ہوگا حرف یہ لکھیں تو کیا ہوگا حرف اب ایسے ہی ایک سے زیادہ حروف کو ملا کر لکھیں تو لفظ بنتا ہے لفظ کیسے بنتا ہے اب ایسے ایک سے زیادہ حروف کو ملا کر لکھیں تو لفظ بنتا ہے مثال کے طور پر شین رے شین یہ رے کیا بنا شیر کیا بنا شیر یاد رکھیں کہ حروف کسی خاص ترتیب سے ملیں تب ہی لفظ بنتا ہے حروف ترتیب سے ہوں گے تو ہی لفظ بنے گا اگر غیر ترتیب ہوں گے تو وہ لفظ نہیں بنے گا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تے جیم سین سین یہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں چیخ ہے اگر ہم تے سین یہ جیم لکھ دیں تو کیا ہوگا وہ غیر ترتیب ہو جائے گا اور وہ کوئی بھی لفظ نہیں بنے گا آئیں تو اپنی آج کی سرگرمی کو مکمل کرتے ہیں تے جیم سین سین یہ سارے کیا ہیں یہ سارے حرف ہیں کیونکہ یہ الگ 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 بلوک میں لکھے ہوئے ہیں جیسے تے الگ بلوک میں جیم الگ بلوک میں سین الگ بلوک میں اور سین الگ بلوک میں اب ان سب کو ملا کر جب ہم لکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا لفظ کیا بنے گا لفظ تو کیا ہمارا کیا لفظ بنائے تجسس کیا بنائے ہمارا ورڈ تجسس ٹھے ہیں ٹھے ہیں ٹھے ہیں یہ لام یہ ٹھے ہیں یہ لام یہ یہ کیا ہے ہرف یہ کیا ہے ہرف اب ان سے ملا کر کیا بنے گا لفظ کیا لفظ بنا تھیلی کیا لفظ بنا تھیلی کیا لفظ بنا تھیلی اسی طرح نیچے آجیں پے ہے چے علیف نون یہ الگ الگ بلوک میں لکھے ہیں پے الگ میں ہے الگ میں چے الگ میں علیف الگ میں اور نون الگ میں یہ کیا ہے ہرف ہرف کو ملا کر کیا بنتا ہے لفظ تو کیا بنا پہچان کیا ورڈ بنا پہچان تو کیا لفظ بنا پہچان علیف شین تے یہ علیف کاف یہ کیا ہے ہرف بار بار اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے یہ کیا ہے ہرف کیونکہ یہ الگ الگ لکھے میں ہے اور ایک ایک لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے ہرف اور کیا مل کر کیا بنتا ہے لفظ کیا بنا اشتیاق کیا لفظ بنا ہمارا اشتیاق میم آئین لام واو میم علیف تے یہ کیا ہے سارے ہرف کیا ہے ہرف اور کیا لفظ بنا اس سے معلومات کیا بنا معلومات کیا لفظ بنا معلومات پیارے بچوں پھر ایک دفعہ سمجھ لیں اب ایسے ایک سے زیادہ حروف کو ملا کر لکھیں تو لفظ بنتا ہے ایک سے زیادہ حروف کو ملا کر لکھیں تو کیا بنتا ہے لفظ بنتا ہے اور لفظ اگر ترتیب خروف اگر ترتیب سے ہوں گے تو ہی لفظ بنے گا اگر غیر ترتیبی ہوں گے تو لفظ نہیں بنے گا امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے اس سرگرمی کو اور اچھے سے پہچان کر لینی ہے کہ حرف کو ملا کر لفظ بنتا ہے امید ہے کہ آپ کو لیسن کی سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ